سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہیں پچیس فیصد رننگ بیسک پر ٹائم سکیل اپ گریڈیشن اور گروپ انشورس اٹھائیس فروری کا دن سرکاری ملازمین کے لیے اہم ناظرین فاکی ملازمین کے لیے پندرہ فیصد تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کے بعد اب اپکا بھی متحرک ہو چکی ہے اپکا نے وزیر اللہ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف ایک لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کا عنوان ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے ملک بر کے سرکاری ملازمین کے مسائل پر غیر سنجیدہ رویہ اور مہنگائی کے خلاف امتیازی اور آرزی الانسز ختم کرنے وعدہ کے مطابق تنخواہ اور پینشن میں کم از کم سو فیصد اضافہ سکیل ریوائز گروپ انشورنس وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن نہ کرنے پر اپکا پاکستان پاکستان ریلوے یونین پنجاب ٹیچر یونین کے تمام فعال دڑوں اور پنجاب یونیورسٹی ایمپلائز یونین کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت حاجی محمد ارشاد چودری مرکزی صدر اپکا پاکستان منرقد ہوا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 28 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی وگرنا آٹھ مارچ 2022 کو صوبوں میں وزراء آلہ ہاؤسز کے باہر احتجاجی ڈے اینڈ نائٹ درنوں کا فیصلہ مرکزی مظاہرہ وزیر آلہ ہاؤس لاہور کے باہر ہوگا جس میں اپکا پاکستان ریلوے پنجاب ٹیچر یونین اور پنجاب یونیورسٹی کے ہزاروں ملازمین شرکت کریں گے اصل مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان ناظرین و فاقی کابینہ نے فاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے جبکہ پنجاب میں ابھی تاک کسی نے نام بھی نہیں لیا